بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے پیارے دوستو آج آپ کے ساتھ جو آپ کے گلے کی پرابلم ہے اور خانسی کی پرابلم ہے اس کا حال لے کر آئے ہیں پانی میں آنڈا ہاف فرائی بنانے کا طریقہ یہ آئل کے بغیر آپ یہ آنڈا ہاف فرائی بنا سکتے ہیں اور پانی کے یہی بیچ میں بنا سکتے ہیں چلے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں اور کیسے بنتا ہے سب سے پہلے آپ نے آدھا لیٹر پانی لینا ہے اور اس کو اچھی طرح عوال کرنا ہے یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے اس کو پانی کو آپ نے اچھی طرح عوال لنا ہے اچھی طرح جب تک نہیں عوال لیں گے تو آپ کا آنڈا رہی نہیں ہوگا جیسے پانی اچھی طرح اوپل جائے گا اس کے بعد آپ نے دو آنڈے اس کے اندر ڈال دینا ہے جسٹ میں نے ایک آنڈا ڈال لیا آپ دو ڈال سکتے ہیں اور چار بھی ایک ساتھ کار سکتے ہیں اور اس کو آپ نے ایسے آستہ 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 حالاتے رہنا تانگے آنڈے کے جو آپ کے سیڈوں میں جو چربی ہوتی ہے چٹی چٹی وہ بھی آنڈے کے ساتھ ہی چپکی رہے اور آپ کا جو آہا فرائی وہ آلہ قسم کا بن کے ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں میں نے ایک ریڈی کر لی ہے اور بھی دوسرا بھی ریڈی کروں گا وہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بالکل ہی ریڈی ہو گیا اور بالکل پک گیا یہ آپ نے جتنا آپ کو چاہیے اگر اس سے زیادہ بکھانا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ اس کو تھوڑا ٹائم اس کا بڑھا دیں وہ تھوڑا سا ٹائم بڑھائیں گے تو اور پک جائے گا اگر آپ اس کو ایترہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر جو آنڈ آپ ایترہ ٹائم پر تک رکھ لیں لیکن اس کا جو ٹائمیں گے وہ پکنے گا وہ دو سے ڈائی ڈائی پر اور تین منٹ تک پک جائے گا لیکن دو منٹ تک یہ ہوتا ہے کہ ہاف فرائی گزارے والا ہو جاتا ہے جس نے بالکل ہاف فرائی کھانا اگر تھوڑا سا آپ جسٹ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا ٹائم زیادہ لینا پڑے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا پانی کے بغیر آئل کے بغیر ہاف فرائی اور بالکل سیم تو سیم جو آپ نے بناتے ہیں وہ ہی آپ فرائی آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کی اور یہ دیکھیں یہ سارا انڈا پا کے باہر سے اور صرف اندر سے تھوڑا سا کچھ ہے اور دوسرا جسٹ میں نے زیادہ پکایا اس کو میں نے ڈائی پونے تین منٹ پکایا اور کو ساڑھے تین منٹ پکایا وہ تھوڑا سا زیادہ ہاف فرائی ہوگا اور یہ کام ہوگا اگر آپ کو فل فرائی چاہیے تو وہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا مسائے کے جوانا وہ زیادہ پکانا ہوگا وہ فل فرائی ہو جائے گا آپ کا وہ جسٹ طریقہ یہ ہی ہے آپ نے ایسے پانی لے لینے پانی لینے کے بعد آپ نے اچھی طرح پانی کو اوال لیں آپ کا پانی اوبل جائے گا اور یہ سیڈوں پر یہ ایسے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے گا تو یہ اس نے کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا آگ نہیں بند کرنی جہاں آپ جلدی جلدی آگ بند کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی پھر آپ کا جو آنٹا پکے گا نہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹکری ہوگے ان کو انگور کرنا ہے اپنے انگور کرنے کے بعد ہم نے اس کو آسے آل دوال اس کے گماتے رہے بچہ مجھے کو زاد رہے یہ آنٹے کے ساتھ پیچ نہیں ہونا چاہیے اس کے آل دوالے آپ نے تھوڑا تھوڑا گماتے رہنا گماتے رہنا گمانے کے بعد آپ کا اس کو ریڈی کرنا اور یہ دیکھیں یہ بالکل اس کا فینل لک ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ پاکی قدرت اور آپ لوگوں بھی دعاوں کے ساتھ یہ دیکھیں پانی میں ہاں فرائی آپ کے بھائی نے ریڈی کر کے آپ کو دھگایا ہے اس لیے ہمارے چینل کو سکسکرائیب کریں بلکہ دھگائیں اچھے شکر میں